آپ دیکھ رہے ہیں آوارڈ ویننگ شو سیدھے رام جنم بھومی سے رام نگری ایودیا سے سریو تٹ کے کنارے میں ہوں آوت کا بیٹا مقصود خان اتر پدیش میں سیاسی پارا چڑھ رہا ہے اور ایک طرف اسد الدین اویسی ہیں جو کی نفرت کی فصل تیار کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ووٹوں کی فصل کاٹی جا سکے دوسری طرف اویسی کے ہی کچھ ایسے سپہ سالار ہیں جو بیہار میں ویدھان سبھا میں راشت گیت کا اپمان کر رہے ہیں وندی ماترم کی یہ ریپورٹ دیکھئے دیکھیں جو گانا چاہیں گائے لیکن سبھوں پر اپنے بسواس کو تھوکنے کا ناپاک پریاس نہیں کرنا چاہیے وندے ماترم پر لیلہ لال یوپی میں لونگی ٹوپی چال راشت گیت پر کیوں اعتراض اویسی کا کھیل فساد جس طرح آنے کو گنگنا کر شہیدوں نے آزادی کی جنگ میں ہستے ہستے قربانی دی تھی جس گیت کو استر بنا کر ویر سپوتوں نے ویرتا کی عبارت لکھی تھی آج بھی سرحت پر جوان جس نارے کو پوجتے ہیں جس گیت کی گونج سے دشمن بھی کامتے ہیں اسی راشت گیت سے انہیں اعتراض ہیں یہ وہ چہرے ہیں جو بندے ماترم سن کر لال ہو جاتے ہیں اس طرانے کو سن کر ان کے سینے پر ساپ لوٹنے لگتے ہیں جسے گنگنا کر آزادی کے متوالوں نے ویرتا کی کہانی لکھی تھی موسم چناوی ہے یوپی میں سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے ایک طرف بوال اور فساد کی زمین پر اپنی سیاسی فصل تیار کرنے والے اویسی کی زبان اتر پردیس میں نفرت والی آگ اگل رہی ہے تو دوسری طرف اویسی کے پارٹی کے ویدھائکوں نے بیہار ویدھان سبھا میں راشت گیت کا اپمان کر نیا بکھیڑا شروع کر دیا ہے بیہار ویدھان سبھا میں شیط کالین ستر کے دوران ویدھان سبھا کے سپیکر ویجی کمار سنہا نے ستر کے پہلے دن راشت گان اور آخری دن راشت گیت گانے کی پرمپرا شروع کی تو اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے ویدھائکوں کو مرچی لگ گئی ستر کے آخری دن جب راشت گیت گیا جا رہا تھا تو اسی دوران اویسی کے پارٹی کے پانچوں ویدھائکوں نے راشت گیت گانے سے انکار کر دیا ویدھائک اختروں لیمان نے راشت گیت نہ گانے کی جو بیتو کی دلیل دی اس سے بھی اویسی والی نفرت کی بو آ رہی تھی دیکھیں جو گانا چاہیں گائیں صدن میرے حکم سے نہیں چلتا لیکن سبوں پڑ اپنے بسواس کو تھوپنے کا ناپاک پریاس نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا صدن آج کے اسپیکر کیا ہمارے پربوجوں سے زیادہ گیانی ہو گئے ہیں اکترل ایمان کے آقا جو ان دنوں یوپی میں اپنی زبان سے تیجابی بارش کر رہے ہیں مسلمانوں کو درا کر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ان کی تو وندے ماترم سے پرانی جنگ ہے اے آئی ایم آئی ایم کے ودھائیکوں نے جو آگ بیہار میں لگائی ہے اس کی آنچ سے اب حیدر آبادی لیلہ یوپی میں ایک نیا بکھیڑا شروع کرے گی بیہار میں لیلہ کے سپہ سالاروں نے راچگیت کا جو اپمان کیا ہے اس پر قرارہ وار کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اے آئی ایم آئی ایم والوں کو ہی وندے ماترم سے اعتراض ہے سماج وادی پارٹی کے سانسد بھی وندے ماترم پر بوال کر چکے ہیں جون 2019 میں سانسد ستر کے دوسرے دن لوگ سبھا میں سانسدوں کے شپت گرہن کے دوران اس سمیہ ہنگامہ دیکھنے کو ملا تھا جب سماج وادی پارٹی کے سانسد سفیقر رحمان پکر نے شپت کے بعد وندے ماترم کہنے سے انکار کر دیا تھا سماج وادی پارٹی کے سانسد نے جب وندے ماترم بولنے سے انکار کیا تو سماج وادی پارٹی کے ادھر چکلیش یادوں نے کیا کہا تھا آپ کو وہ بھی یاد دلا دیتے ہیں وندے ماترم کا ویروت کرنے والے یہ وہ سیاسی لوگ ہیں جو خاص تپکے کے ووٹوں اپنا ایمان بیچنے سے بھی پرہیج نہیں کرتے ووٹوں کے لیے انہیں نہ راستر دکھتا ہے اور نہ ہی اس کا سممان انہیں تو بس ووٹ چاہیے بوال چاہیے بوال بھی ایسا چاہیے جس سے یہ دوستی کرن کا کھیل کھیل سکے